اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک ریل ٹیک پاک ریل ٹیک میں آنے کا بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان ریلوے کی سب سے بہترین ٹرین گرین لائن کے ایسیس ٹینڈر کلاس کروی دوں گا اور وہ تمام معلومات جو آپ ایسیس ٹینڈر کے مطلق جاننا چاہتے ہیں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے گرین لائن کی ایسیس ٹینڈر کلاس پاکستان ریلوے کی سب سے بہترین ایسیس ٹینڈر کلاس ہے یہ ابھی پاکستان ریلوے نے چائنہ سے نئی کوچز جو ہیں وہ منگوائی ہیں اور گرین لائن کے اندر چلنے والی ایسی سٹنڈر کلاس کی تمام کوچز جو ہیں وہ ابھی بالکل نئی ہیں ایسی سٹنڈر کلاس کا قرائہ ایسی بزنس کلاس اور ایسی پارا کلاس سے کم ہے اور ایسی سٹنڈر کلاس کے اندر چھے پرسن والے کیبن ہے اور اس کے علاوہ ہر کیبن کے سامنے سنگل برس جو ہیں وہ بھی بنی ہوئی ہیں ایک سے لے کر اٹھاون تک وان سے لے کر ففٹی ایٹ تک نمبر جو ہیں برتوں کے وہ کیبن کے اندر ہیں جبکہ اس کے بعد جو برتے ہیں وہ آپ کے کیبن میں نہیں ہوں گی بلکہ سائیڈ والی جو برتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گی اسی سٹنڈر کلاس کا کیبن بالکل اوپن ہے اور اس کا ڈور نہیں ہوتا اس میں چھ برتے ہوتی ہیں دونوں سائیڈوں پر تین تین برتے ہیں اور لو لاس کیبن ہوگا اس میں پانچ برتے ہوتی ہیں اسی سٹنڈر کلاس کے اندر ٹائلٹ جو ہے وہ کوچ کے انڈ پہ دونوں سائیڈوں پہ بنا ہوا ہے گرین لائن کے اسی سٹنڈر کلاس کے اندر بیڈنگ اور تکیہ وغیرہ فری ہے اس کے علاوہ ہر کوچ کے اندر پانی کا ڈسپینسر جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے اور یہ سب پانی جو ہے وہ فری ہے ہر کیبن کے اندر چارجنگ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ لائٹس وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ بالکل نئی کوچز ہیں اور اس میں بڑی کمفرٹیبل برتے ہیں اگر آپ برت کی بات کرے تو سنٹر والی برت جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے کیونکہ اگر آپ سنٹر والی برت پہ سویں گے تو اس میں اوپر والی برت کا اور سنٹر والی برت کا کافی گیپ ہے اور آپ کمفرٹیبل جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ویڈس جو ہے وہ بھی زیادہ ہے جبکہ آپ نیچے والی برت جو ہے بلکل لور والی برت پہ سویں گے تو آپ جو ہے انکفورٹیابل یوز کریں گے کیونکہ ہائٹ جو ہے سنٹر والی بارت سے نیچے والی بارت کا بہت کام ہے اور اگر آپ اوپر والی بارت لاسٹ والی یوز کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر چڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ جو چھت ہے اس کا گیپ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے وہاں پر بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ایمین کہ آپ بیٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے اور صرف آپ کو لیٹنا ہوگا تو پھر آپ اوپر والی بارت پر جا سکتے ہیں اسی سنٹر کلاس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ کیبن اوپن ہے اس کا دور نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ پرابلم یہ ہے کہ ہر کیبن کے سامنے جو ہے وہ سنگل بارتیں بنی ہوئی ہیں جو کہ الگ بوکنگ ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پسنجر جو ہے وہ آپ کے کیبن والا نہیں ہوگا بلکہ اس کی اپنی بوکنگ ہوگی اور وہ وہی یوز کرے گا اگر ہم بات کریں کہ کون سی برتیں زیادہ کمفرٹیبل ہیں تو میرا خیال میں یہ ہے کہ کیبن والی برتیں اوپیسلی اچھی ہیں کیونکہ سنگل جو سائیڈ والی برتیں ہیں یہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پسنجر آج آ رہے ہوں گے آپ ایزی لی سو نہیں سکتے آپ کو دسٹرمنس زیادہ ہوگی لیکن جو آپ کے اندر کیبن میں ہوں گے تو آپ ایزی فیل کریں گے اور اس میں دسٹرمنس کم ہوتی ہے تو پردے کے لیے موسٹلی فیملیز کیا کرتی ہیں کہ آپ نے بڑی چادر یا کپڑا لے جاتے ہیں اور وہ کیبنز کے باہر بان دیتے ہیں تاکہ ان کا پردہ جو ہے وہ اگے لگا لیں اور کوئی پرابلم نہ ہو اسی سٹنڈر کلاس کے اندر کولنگ بڑی زبردست ہے اور یہ ملکل نئی کوچز ہیں تو سنگل جو برتیں ہیں یہ یوز زیادہ ایزی نہیں ہے کیونکہ اوپر والی برت کے اوپر جانا بھی لیڈیز کے لیے اور خاص کر جو اولڈے بندہ ہو یا جو آپ کے پاس ہیلڈی پرسن ہو اس کے لیے مشکل ہے اور اس کے لیے آپ سامنے دے رہے ہیں کہ ہر کیبن کے اندر ہیمر لگا ہوا ہے سکیورٹی کے لیے اگر آپ امرجنسی میں ہیمر یوز کرنا چاہتے ہیں جب شیشہ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر کے شیشہ توڑ کر باہر نکل سکتے ہیں قرائے کی بات کریں تو ایسی سننرہ کلاس کا قرائا ایسی پارلر اور ایسی بزنس سے کم ہے اور کراچی سے اسلامباد کا جو قرائے ایسی سننہ کلاس کا ایک اڈلٹ پرسن کا سات ہزار نانسو پچاس روپے ہے اور اس میں کھانا بھی شامل ہوگا اس کے علاوہ کراچی سے لاہور جو ہے وہ سات ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے جبکہ کراچی سے ہیدارباد کا جو قرائے ہے وہ سو پچاس رپے ہے رولپنڈیا سے لاہور کا جو اسری سنئلے کلاس کا کراہ چوبی سو رپے ہے جبکہ کراچی سے روڑی کا کراہ اکتی سو رپے ہے کراچی سے بحولپور کا کراہ پانچہ دو سو پچاس رپے ہے اور اس کے علاوہ کراچی سے خانے وال کا کراہ چھئیدار ایک سو رپے ہیں ایسری سنونے کلاس کے اندر گرین لائن کے اندر کھانا جو فری دیجاتا ہے اور کھانے کا روٹین یہ ہوتی ہے اگر آپ اسلامبہ سے سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو شام کا آپ کو چائے ملتی ہے اس کے بعد لاہور سے روانہ ہونے کے بعد کھانا ملتا ہے اور صبح کا ناشتہ جو ہے وہ آپ کو سندھ میں ملتا ہے اس کی طرح اگر آپ کراچی سے اسلامباد آ رہے ہیں تو آپ کو صبح ناشتہ دیا جائے گا اس کے علاوہ کھانے وال کو بعد دن کو کھانا دیا جاتا ہے اور پھر شام کو لاہور سے چلنے کے بعد آپ کو چائے دی جاتی ہے اسی سنے کلاس گرین لائن کا سب سے بہترین کلاس ہے صرف اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کیبن ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنا آرینجمنٹ جو ہے کپڑا یا کوئی پردے کا انتظام کرنا پڑتا ہے ادھر وائز یہ بالکل نئی کوچز ہیں اور یہ بڑی کمفرٹیبل ہیں اس کی کولنگ بھی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ چارجنگ پوائنٹس ہر کیبن کے اندر اویلیبل ہیں